بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ریاض انٹرنیشنل ائرپورٹ یعنی تینگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے مطلق اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں میں سوشل میڈیا کے اوپر شاید آپ نے کہیں نہ کہیں اس کے مطلق ویڈیو دیکھ لی ہو جو کہ ویرل ہوئی ہیں ویرل کچھ ویڈیو یوں ہوئی ہیں کہ راشتر کافی زیادہ تعداد میں لگا ہوا ہے ائرپورٹ کے اوپر اچھا میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی اور اس کے اوپر لکھا یہ کچھ گیا تھا ایسا کہ سختی کافی زیادہ کر دی گئی ہے کچھ معاملات کو لے کر لہٰذا جن جو خالدی بھائی ریاض ائرپورٹ سے جا رہے ہیں یعنی کہ ٹیک آف کر رہے ہیں تو وہ احتیاط کریں کوئی بھی کسی قسم کا اپنے ساتھ سمال لانے سے جانے سے گھریز کریں یعنی کہ تباکو بغیرہ سگرٹ کے بیکٹ بغیرہ تو اس کے مطالق میں آپ تھوڑا کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کو معاملہ ہے یا نہیں ہے ہوا کچھ ہی ہوئے واقعی رش بہت ہے کہاں پر آپ کو میں کت کلیپ بجلا کر دکھا رہا ہوں رش تو واقعی بہت لگا ہوا ہے پچھلے چوبیس گینٹو کی بات کریں تو ریاض انٹرنیشنل ائرپورٹ سے چوبیس گینٹو میں ستاسی ہزار پلس میں بندوں کو یعنی کہ ٹیک آف اور ٹیک آور کیا گیا ہے تاسی ہزار بندے جن میں بہت سارے گئے اور بہت سارا آئے ٹوٹل دادوں کی نوے ہزار کے رون میں ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ ایک مصروف ترین ائرپورٹ مانا جاتا ہے جس میں پچھلے چوبیس گینٹوں میں آپ اندازہ کر لیں کہ نوے ہزار بندوں نے سفر کیا اور ادھرے بھی ابھی بات کا لگتے ہیں اس کے مطالق یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی میں جڈہ ٹلہورٹ لے سفر کر چکا ہوں تو حالانکہ ہماری فلیٹ تھی صبح سات بجے کے اور ہماری بورڈنگ شروع ہو چکی تھی چار بجے تو ہم میں تو دو بجے میں اور دوست دو بجے ائرپورٹ کے اوپر پہنچ چکے تھے وہاں سے آپ کے ساتھ بہت سی ویڈیو لائیو میں نے شیئر کی بات یہ ہے جی کہ پہلے آپ کو پتہ یہ بورڈنگ کے وہ لائیو میں لگے رہے ہیں اس کے بعد آگے بورڈنگ کیلئر ہوئی سمان وغیرہ وہاں پر اچھا ٹائم لگتا ہے اس کے بعد میرے دوست کا سمان دو کلو زائد تھا اور اس نے بولا نکالو دو کلو بڑی نہیں چھوڑا ایک سیکنڈر ہم نے نکال گھر پر روحی رکھی بات کے آ کر ہینڈ کی باری ہے تو وہ بھی سات کلو مانگ رکھے ہیں پھر ویٹنگ روم آگے جو بھی جو بھی جو جو بھی جو جو بھی چک کرتی تو یہ دو چیزیں ہیں ایک ہینڈ کی باری ماملہ اور پہلی بات تو بورڈنگ باری ماملہ وہی پر لیٹ ہوتی ہے دیکھ تو وہ یہ بورڈنگ ہو رہی ہے مسافروں کی ٹکٹو کے حساب سے بدن دیکھا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی صورتیال ہے ان کے ساتھ آنے والوں کو باہر ہی ٹھہر رہا ہے جا رہا ہے رش کی وجہ سے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے رش بڑھا ہوئے نہ اس کے مطلق کوئی بھی سختی بھی معاملہ نہیں ہے یعنی کہ سختی تو ظاہری سے بات جو ان لوگوں نے چیزیں چیک کرنی ہوتی ہے وہ کریں گی لیکن ہم بولیں اس سے زائد قسم کی یا آپ سخت قسم کی چیکنگ یا ایسا کو معاملہ نہیں ہے وہی روٹین جو ان کی چیکنگ جلتی ہے وہی چار رکھی ہے اور اس کے علاوہ بورڈنگ گرہ کے مطلق اور فلیٹس وغیرہ کے مطلق بھی کوئی کسی قسم کی تخیر نہیں ہے یعنی کہ کوئی ہوتا نہ فلائٹ ڈلے ہو جائے اس وجہ ایشہ بھی نہیں ماملہ ہے یہ ایک ادرتی تو اور پر مسئلہ بنیا ہے کہ مسافر زیادت ازاد میں پہنچ چکی ہیں اور ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں آپ میں سے اگر کسی بھی بھائی کی ٹکٹ پر گیرہ ہے ریاض سے تو ایزی ٹکٹ سے جائیں نو پرابلم آپ کی فلائٹ نہ تو ڈلے ہوگی اور نہ ہی آپ کسی قسم کی اضافی چیکنگ کا سامنے کرنے پڑے گا